اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج میں آپ کے ساتھ سکول ویس اسیسمنٹ ٹیچنگ آف قرآن مجید کلاس ایٹ کا پیپر شیئر کروں گی فرس ٹرم کا اس میں آپ کے فائف ایم سی کیوز ہیں ٹوٹل پیپر جو ہے وہ آپ کا ٹوئنٹی فائیو مارکس کے جس میں فائف آپ کے ایم سی کیوز ہیں فائیو مارکس کے اور باقی ٹوئنٹی مارکس کا آپ کا دوسرا سبجیکٹیو ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے سورت الزخرف کا مرکزی موضوع ہے اس کا آپشن اے صحیح جواب ہے شرکی مضمت یعنی اس سورت کے اندر ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ شرکی مضمت کی گئی ہے سوال نمبر دو سورہ الجاسیہ کے مطابق گورو فکر کرنے والوں کے لیے کائنات میں ہیں نشانیاں آپشن بی از کریکٹ سوال نمبر تین سورہ الزاریات کی اتدا میں کن قسموں کا ذکر فرما کر یقین دہانی کروائی گئی ہے قیامت اور آخرت کی آپشن بی از کریکٹ سوال نمبر چار وہ سورہ جس میں واقعہ شکل کمر بیان ہوا ہے آپشن سی از کریکٹ سورہ کمر سوال نمبر پانچ یہ دعا ہمیں کب پڑھنی چاہیے یہ سفر کی دعا ہے اور یہ سواری پر بیٹھتے وقت ہمیں پڑھنی چاہیے اب ہم اپنا سبجیکٹیو پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کے پیپرز کے بعد میں آپ کی کلاس کی تمام بکس کے لیکچر ریکارڈ کر کے شیئر کروں گی ویڈیو اس میں آپ کے لئے کافی آسانی ہو جائے گی پڑھائی میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر چھے ہے اس میں تین آیات دی ہوئی ہیں اور ان میں سے کوئی سی دو آیات کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے تو پہلی آیت ہے لا تستاتو تاکہ تم بیٹھو اللہ ظہورے ہی ان کی پیٹھوں پر سمہ تذکروں اور پھر تم تذکرہ کرو یاد کرو نیمتہ ربکم اپنے رب کی نیمتوں کو ازا سوئی تم الیہی جب ان پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّذِي سَخَّرَ لَنَا حَازَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ اور تم کہو کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا وہ قابو میں لا سکتے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں دوسری ہماری آیت ہے اِنَّا بَيْشَقْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِي اسمانوں اور زمین میں لَا آیاتِن نشانیاں ہیں لِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ کے لیے وَفِي خَلْقِكُمْ اور تمہاری پدائش میں وَمَا يَبُسُوا مِنْ دَابَتِن اور جانوروں میں بھی آیاتِن نشانیاں ہیں لِلْقَوْمِنْ يَوْقِنُونَ وہ جنہیں اللہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والوں کے لیے نیکسٹ ہماری آیت ہے وَأَنَّا سَيَاهُ سَوْفَا يُرَا اور یہ کہ اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی سُمَّا يُجْزَهُ الْجَزَاُ الْعُوفَا اور پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّ قَلْ مُنْتَحَا اور وہ یہ کہ آخرکار سب کو آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے وَأَنَّا هُوْ هُوَا اَذْحَقَا وَأَبْكَا اور بے شک وہی رب ہساتا اور اُلاتا ہے تو یہ تین آیات ہی جن میں سے کسی دو کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہمارا قویسن نمبر سیون ہے اس میں آپ نے پانچ شورٹ قویسن دو دو نمبر کے ان کے آنسر لکھنے ہیں پہلا قویسن ہے سورہ الدخان کا استلاحی مفہوم بیان کریں الدخان عربی میں دخان دھوئے کو کہتے ہیں اس سورہ میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دھوئے کا ذکر ہے اسی لئے اس سورہ کا نام سورہ الدخان ہے نیکسٹ قویسن ہے سورہ کاف کا مرکزی موضوع تحریر کریں سورہ کاف کا مرکزی موضوع قیامت ہے یعنی سورہ میں قیامت پر جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے اگلا قویسن ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَا بُدُونَ کا مفہوم بیان کریں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو مقصد ہے وہ تخلیق عبادت خداوندی ہے نیکسٹ قویسن ہے شک القمر کی وضاحت کریں تو اس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اس لئے اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا نیکسٹ قویسن ہے سورہ الواقعہ کی روشنی میں دو احوالے قیامت مختصر تحریر کریں جب قیامت واقعہ ہوگی تو زمین میں ایک سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بلکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے سورہ کاف کے مضمین میں سے کوئی دو تحریر کریں سورہ کاف میں ایسے مضمین بیان کیے گئے ہیں جن کے سننے سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے اس سورہ میں قیامت قائم فرمانے اور میدان حشر میں جمع کیے جانے قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نامائمال دیے جانے نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کیے جانے نافرمان قوموں کا ذکر عبرت کے طور پر کرنے اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے سورہ الزاریات کے مطابق انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد تحریر کریں سورہ الزاریات کے مطابق انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اگلا سوال ہے شک الکمر کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے تو اس کا انصر ہے ایک مرتبہ مکہ والوں کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا یہ واقعہ شک کمر کہلاتا ہے اوکے ڈیو سٹوڈنٹ ویڈیو اپسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ